سپریم کورٹ میں بنچس کی تشکیل اور مقدمات مقدر کرنے والی کمیٹی تبدیل جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین خان کمیٹی کے رکن بن گائے چیف جسٹس نے فریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈننس کے بعد نامزد کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین نئی کمیٹی کا حصہ ریجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کمیٹی بنچس کی تشکیل اور آٹیکل 184 تین کے مقدمات کا جائزہ لے گی مولانا فضل الرحمان نے صدارتی آرڈننس کو بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا کہا حکومت جو کام پارلیمان میں نہیں کر سکی پارلیمان کو بائی پاس کر کے آرڈننس سے کیا آصف زرداری صدر کے ساتھ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن ہیں آرڈننس شاید پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں مفاہمت میں رکاوٹ بن جائے وزیر اطلاعات اتاتارن نے کہا ترمیمی آرڈننس سے کیس کی سماک میں مزید شفافیت آئے گی جو کیس پہلے آئے گا اس کی سماک پہلے ہوگی کسی کیس کو قطار توڑ کر پہلے سماک کے لیے نہیں لگایا جا سکے گا ہر کیس کو ریکارڈ کیا جائے گا تمام ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوں گے تمام ترامیم اور اصلاحات عوام کے بفاد میں کی گئی ہیں قومی اسملی میں تحریک انصاف ایک بار پھر غائب اپوزیشن کی اسی عرقین کو سننی اتحاد کانسل کا رکن ظاہر کیا گیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ فیصلے کے بعد انتالیس عرقین کو تحریک انصاف کا رکن ڈکلیئر کیا تھا سپریم کورٹ نے بیان حلفی دینے والے ایک تالیس عرقین کو پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا رکن قدار دیا تھا قومی اسملی کی تئیس مخصوص نشست خالی قرار مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق مشاورتی اجلاس ذرائع کے مطابق قانون ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ کا جائزہ لیا سپیکر قومی اسملی سمیت دیگر سپیکرز کے لکھے خطوط کا بھی جائزہ قومی اور پنجاب کے بعد سپیکر سندھ اسملی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط عویس قادر شاہ نے کہا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے سندھ اسملی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے سپیکر خیبر پختنخواہ اسملی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کا مطالبہ الیکشن کمیشن کو لکھے خط میں کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں اور لوٹ کی جائیں معاملے پر غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے مخصوص نشستوں کی لوٹمنٹ میں تاخیر انصاف کا قتل ہے دیویوین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن ہمارے ایم این ایس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے سپریم کورٹ نے چودہ ستمبر کو سارا ابحام ختم کر دیا تھا الیکشن کمیشن نوالت کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے اٹیس ایم این ایس کا نوٹیفیکیشن روکنے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا مجووزہ آئینی ترامین کا مقصد صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا آئینی عدالت کے قیام میں بھی بدنیتی نظر آ رہی ہے بنیادی انسانی حقوق کی نفی کرنے والی چیزوں کو مسترد کیا آئین یا کسی ادارے کو تحس نحس نہیں کرنے دیں گے حکومت کی توقع تھی بغیر تیاری ترامین کی حمایت کی جائے شخصیات کو سامنے رکھنے کے بجائے اداروں کی اصلاح کریں ججس کے تقرر اور تبادلے سے نظام متاثر ہوگا راکین کو توڑ کر غلط کام کیا تو یہ سولاگری ہے ایسی حرکت پر رد عمل دیا تو ایسا کر نہیں سکیں گے بلاو البھٹو نے کہا مولانا فضل الرحمان کو جلد ایک پیچ پر لے کر آئیں گے کوشش ہوگی جے یو آئے سے آئینی عدالتوں پر ہماری حمایت کریں مولانا فضل الرحمان راضی نہ ہوئے تو کوشش ہوگی نمبرز پورے کریں بانی پی ٹی آئی کے اعتراض غلط ہیں ملک کا کوئی شہری عدالتی نظام سے مطمئن نہیں حکومت کا حصہ نہیں حکومت کے ساتھ ہیں کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے خیبر پختنخواہ کے حالات پر مشتر کا اجلاس بلا کر بریفنگ دی جائے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا 25 ستمبر کو آئی ایم ایف سے اچھی خبر ملے گی حکومت کرز کے حصول کے لیے بے اچین نہیں کرز لینے کے لیے اپنی شرائط کو سامنے رکھیں گے آئی ایم ایف پروگرام کے بعد میکرو اکنومک استحکام کا راستہ ترک نہیں کرنا اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جنوری تک مزید ایک لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی منظوری وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے لاہور جلسے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی پشاور ہزارہ اور مالکن کے اہدداروں کی الگ الگ ملاقاتیں ذرائع کے مطابق وزرہ کو دو ہزار ایم این اے کو ہزار تنظیمی اہددار کو پانچ سو کارکون لانے کی ہدایات کی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے مشنری سوا بھی پہنچ گئی وزیر ہائر ایڈکیشن مینا خان افریدی کے پوش اپس پی ٹی آئی کارکون بھی ہمرا لاہور پولیس نے مینارے پاکستان گراؤن کے دروازوں کو تالے لگا دیئے کہا حکام کی جانب سے دروازے بند کرنے کے احکامات ہیں مینارے پاکستان گراؤن کے اندر بھی کنٹینرز پہنچا دیئے گئے سہر کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے بھی گراؤن میں جانے پر پابندیاں سگیاں، شادرہ، داتا دربار اور ریلوے اسٹیشن کے اطراف بھی کنٹینرز ہی کنٹینرز وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا پی ٹی آئی جلسے سے پہلے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے راستے بند کرنے، کنٹینرز لگانے کا پروپیگنڈا مت کریں جلسے کے لیے لوگ نہیں مل رہے تو ہمارا کسور نہیں کسی کو نہیں روکا گیا اور نہ ہی روکا جائے گا ایک صوبے کو دوسرے صوبے پر یلغار کرنے کا مینڈٹ نہیں ملا ہوا اسلامباد ہائی کورٹ میں تین شہریوں کو حب سے بیجا میں رکھنے کے خلاف کیس کی سمات عدالت کا آئی جی اسلامباد کو واقعی کی تحقیقات کر کے چوبیس ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم چیف جسٹر سامر فاروق نے کہا کیا یہ اتفاق ہے کہ بازیابی کی درخواست آنے کے بعد مقدمہ بھی ہو گیا اور ایمان بھی اس کیس میں ملوث پولیس افسران کو نہیں چھوڑیں گے ایف آئی اے کو مطلوب بہتر اشتیاریوں کے بینک اکاؤنٹ منجمت کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ملزمان کی فیرست میں سرکاری ملازمین بھی شامل اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کاروائی کا بھی فیصلہ اشتیاری ملازمین کے نا پلاک لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کر دی گئی اینٹی کرپشن سیل نے منی لانڈرنگ مقدمات میں ملوث اشتیاریوں کی بھی فیرست مانگ لی پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخی بلندی ہنڈر انڈیکس ہیسا سے زائد پوائنٹس اضافے سے بیاسی ہزار کی سطح عبور کر گیا انٹر بینک میں ڈالر سستہ قیمت دو سو ستتر روپے چوراسی پیسے ہو گئی سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تین ہزار روپے اضافے سے دو لاکھ بہتر ہزار روپے ہو گئی لومبرگ نے پاکستان کے اقتصادی اور معاشی اشاری مصبت قرار دے دیئے ریپورٹ کے مطابق روان سال پاکستان سٹاک ایکسچینج کا شمار دنیا کی بہترین کارکردگی والی مارکٹس میں ہوتا ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے مقامی شیئرز میں ستاسی ملین ڈالر کی خریداری کی وزیراعظم شہباز صریف نے کہا ایف بی آر ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے محصولات میں بہتری سے سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی ایف بی آر کا انفوسمنٹ نظام بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے وزیراعظم کی ایف بی آر انفوسمنٹ نظام کو مزید فعال بنانے سے متعلق حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت ایف بی آر کے ٹیکس وصولی کے انتظام سے متعلق پلان کی منظوری ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں مزید کمی ہفتہ و آر شرعہ بارہ آشاریہ سات دو فیصد پر آگئی ایک ہفتے میں مرغی، انڈے، مٹن، بیف کی قیمتوں میں اضافہ چاول، دودھ، دہی، لہسن، دالچنہ بھی مہنگے ہوئے پیٹرل، ڈیزل، الپی جی، آٹا سمیت، پندرہ آرشی آسستی انیس کی قیمتوں میں استحکام رہا پولیس زمینوں پر قبضے اور خریدوں فروخت میں ملابس ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا آئی جی اسلامباد سے مقالمہ کہا ایک ایس پی دھائی ہزار کنال زمین لیتا ہے سب اس کی حفاظت کرنے میں لگ جاتے ہیں یہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچو لیول کا بندہ ہزاروں کنال زمین خرید رہا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے ایس پی خود کو ایم اے انگلیش کہتا ہے اور یہ کام کر رہا ہے